حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بچپن میں جب آپ پنگھورے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا حضرت عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا آپ پنگھورے میں تھے آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا تو آپ لیٹے تھے میں آپ سے ملنے آیا حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر کی بات ہے تو پنگھورے میں تھے میں ملنے آیا آپ اکیلے تھے رات کا وقت تھا چودمی رات کا چاند چمک رہا تھا میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو چودمی رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا باگتا تھا آسمان پر چاند حرکت میں تھا مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر چودمی رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے اچانک میری نظر پنگھورے پر پڑی آپ پنگھورے میں تھے کھیل رہے تھے دونوں ہاتھوں کو جدر جدر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا جدر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی آتا تو چودمی رات کا چاند پنگھورے میں کھلا رہا تھا حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا چچا عباس آپ تو اسی بات پہ حران ہو گئے کیا میں آپ کو اس سے بھی ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں یہ ایک ہی واقعہ ہے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے اس سے بھی کوئی عجیب تر بات ہے فرمایا آپ میرے پنگھورے کی بات کرتے ہیں کہ میں پنگھورے میں تھا تو چودمی رات کا چاند میرے ساتھ کھیل رہا تھا فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے پنگھورے کی بات تو چھوڑیے میں اپنی ماں آمینہ کی گود میں تھا تو لوہ پر جب تقدیر کا کلم چلتا تھا اس کی آباز سنا کرتا علم کی انتہا تقدیر ہے علم کی انتہا تقدیر ہے اور اس علمِ الٰہی کا مبدع اور علمِ الٰہی کا مصدر کلم ہے تو تم علم اور خبر کی بات کرتے ہو کیا علم ہے اور کیا نہیں ارے علم کا کلم جب چلتا تھا مصطفیٰ ماں کے وقت میں سنتا تھا اور حضور علیہ السلام نے ولادت سے قبل انوارِ الٰہیہ کی گود میں اللہ کی قربت کی گود میں پرورش پائی قربتِ الٰہی کی گود میں پرورش پائی اور جس طرح ماں بچے کو دودھ پلا پلا کر جوان کرتی ہے اس طرح قربتِ الٰہی کی گود میں نورِ مصطفیٰ کو اس نے اپنا فیض دے دے کر جوان اور اتنا پالا اتنی برورش کی اور اپنے علم اور فیض سے اتنا سہرات کر دیا کہ جب حضور دنیا میں آئے تو علم سے اتنے لپریس ہو چکے تھے کہ کسی سے اور کچھ پڑھنے کی حاجہ بنا رہے